جائے شریع کال بھرہو آپ سبھی کو میرا زادر پر نام ہڑے سینمن آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کے سمجھ اپنے اگھر بند کے سادنہ کال میں جو الگ لگ پرکار کی سادنہیں میں نے کری ہوئی ہیں اس میں سے ایک مہتپونڈ سادنہ جس کے وشے پہنے پہلے بھی چرچہ کری ہوئی ہے ایک ویڈیو میں اس سادنہ کی اگھر بند میں جس پرکار سے میں نے سادنہ کری تھی اس سادنہ کے جو انبھو تھے اس انبھووں کو میں اس ویڈیو میں ساجہ کرنے کا پریاس کر رہا ہوں یہ سادنہ کرنے پر ساجنی کے بہت اگھر روپ کی اس میں مل اتیادی تامسک پونڈ تامسک روپ سے ان کی اپاسنہ کی جاتی ہے ان کی سادنہ کی جاتی ہے اس پرکار سے اگھوری کرتے ہیں میں اس سمیں پونڈ روپ سے ایک شمشانی صادق ایک تامسک سادق کے روپ میں پورے اگھوری کے روپ میں اس سادنہ کال میں اپنے جیون کو ویدید کر رہا تھا اور اس سمیں کی یہ کنے پر ساجنی کی اگھور مارگ کی سادنہ اتنی درگم اتنی کٹھن اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ میں کئی بار مرتیو کے مک سے نکل کے آیا ہوں مرتیو ساکشات آپ کے جیون ترہتے ہوئے کیا ہوتی ہے کسی بھی نیچ شکتی میں یہ مجھے اس سمیں آبھاس ہوا میں نے تینوں پرکار کی کنے پر ساجنی کی سادنہ کو کیا ہوا ہے اس کے دوسر پر بھاووں کو بھی بہت گہرائی سے دیکھا ہوا ہے سانسارک جیون میں رہتے ہوئے درہشت لوگ جو سانسار میں رہتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں ان کو اس پرکار کی سادنہ نہیں کرنی چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے جیون پر بہت زیادہ دشبر بھاو آتا ہے اور مکھ روپ سے جو اگھور کی سادنہ ہے اور اگھور کی مکھ روپ سے جو کن پر ساجنی کی سادنہ ہے یہ تو اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر آپ نے سنیاس نہیں لیا ہے اگر آپ سنیست نہیں ہیں اگر آپ نے گھر بار نہیں چھوڑا ہے اگر آپ نے اپنا کل نہیں چھوڑا ہے یہ آپ کے گھر پر بھی دشبر بھاو ڈالتی ہے یہ بات کافی پرانی ہے اس سمیہ مجھے ہر پرکار کی سادنہوں کو کرنے کا ہر پرکار کی سادنہوں سے گجر کے آگے آنے کا ایک بھاو تھا کہ کوئی بھی سادنہ ایسی نہ چھوٹے جس کا مہو کبھی بنا رہے اور اتنا زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اتنا زیادہ اس کا پرچلن ہے کہ کسی بھی سادق کا بھی تر سے موہ بنا ہی رہتا ہے کہ یہ کس برکار کی سادنہ ہے کچھ ڈراب نے انبہوں کو پڑھ کے سادق ایک بار ٹھٹک دو جاتا ہے کہ چلو ٹھیکے نہیں کریں گے کہیں کچھ جلبل نہ ہو جائے کنتو میں ہمیشہ سے ہی نوٹیوں کو لینے کا آدھی رہا ہوں جتنی بھی میری سادنہ رہی ہے اس میں بہت ساری سادنہوں کو میں نے بہت ایکسٹریم ججا کیا ہے جس میں میں نے اپنے سویم کے شریر کو بھی چھوٹ دیا ہے کہ مجھے اس کی بھی آوشکتہ نہیں ہے ایسی بہت گہری گہری سادنہیں جس میں نیچ یونی سے لے کے کچھ دیوی دیوتاؤں تک کی سادنہوں کو میں نے ساتفک اور تامسک دونوں پرکار سے کیا ہوا ہے یہ کافی پٹانی بات ہے بہت برس بیٹ گئے جب میں اگور میں تھا انتنات وہاں پال نات اگھر سے میں انتنات ہوا تھا اور انتنات انہیں ایک بعد جو بہت ساری اگور کی جو کریاں ہیں میرے لئے اوپن ہو چکی تھی کیونکہ جب آپ اگھر ہوتے ہیں تو اگھر کی ایک عوض تھا الگ ہے ایک اگھوری کی عوض تھا الگ ہے تو گروہ کے مارکنگدیشن میں گروہ کے عادیش سے اور میری سادنہوں کو کرنے کی جد کو دیکھتے ہوئے ہمارے گروہ دیم نے یہ سادنہ کرنے کا مجھے افسر پردان کرا اس میں چھے مہینے میں وہاں شمکشان میں پورے طریقے سے اپنے آپ کو سمر پتر کے رہ رہا تھا اسی مدھکال میں ہی الگ الگ بہت خطرناک سادنہوں کو بھی کرنے کا افسر ملا جس میں جیون پر بھی سنکٹ آ گیا تھا اور مانسک ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے اب اسے ویوستاؤں کو میں شاید چھیلنا پاتا ہوں جو بھی ویوستاؤں اسے سمائے میں تھی چاہے وہ سانسارک اور آدھیاتمک جیون میں قادرت مطا بٹھا کے آگے چلنے کی دشاہ ہو یا کسی بھی ایک مارگ کو چننے کی دشاہ ہو کسی بھی چیز میں بیلنس رکھنا بڑا مشکل تھا گھور میں گروہ کرپا اور عشت کرپا سرگو پری میں ہمیشہ مان کے چلا اور جو کی آدیش ہوا اس کو آدیش ہی مان کے چلا گردن اڑانے کا آدیش ہوا تو تڑن چاہکور دن پہ رکھتی ہے اس پرکار سے کوئی سادک گروہ کے آدیش کا پارن کرتے ہوئے چلتا ہے تو سادنائیں سندھ ہونے کے لئے دالائیت رہتی ہیں آپ کو محنت کمنی کی آوست اپنی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سامان میں سادک ہوتی ہے کافی پرانی بات ہو گئی ہے لیکن جو انبعہ ہیں وہ آج بھی جیون تھے انہی کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کا ایک پریاس ہے تاکہ سبھی سادک اپنے سادنہ کال میں جو ہیں وہ اپنے انبعہوں سے تو سیکھیں ہی دوسرے انبعہوں سے بھی سیکھیں اسی کو ہی میں سمجھدار سمجھتا ہوں جب گروہ آدیش سے گروہ آگیت سے اور عشت کرپا سے جب میں نے اس منتر کو لیا جب پردھم بار مجھے منتر ملا وہ ایک گپت شمشان تھا سوکھا ویرانہ سمجھان تھا جو یہاں پر چتائے کبھی جلا کرتی تھی اب وہ سوکھا تھا نرجن تھا اس کے آج پاس بھی کوئی گاؤں نہیں تھا اس گاؤں میں میرا ایک بار جانا ہوا تو اس یہ مہاراشت کے بارڈر کی کھٹنا ہے مہاراشت کی بارڈر کے پاس ایک ایسی ویران جگہ ہے جہاں پر لگ بھگ ان چار کلومیٹر ایک گاؤں سے پیدل چل کے اسے شمشان بھی جائے جاتا ہے یہاں کی دھرتی بھی فٹی ہوئی ہے سوکھیے نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی گھاس ہے ایدم ویرانہ اور گھنڈر ہیں اس اسطحان پر مجھے دو دیو کے دوارے آدیش ہوا کہ یہ ہے سادرہ آپ کو وہاں کرنے ہوگی اس ویرانے شمشان میں جو کوئی شمشان ہوا کرتا تھا انتو اس سمیں بھی وہاں پر شکتیاں جاگرت ہیں اور جو اچھے صادق ہیں جو جانکاری رکھتے ہیں وہ وہاں پر جا کر سادنا کرتے ہیں اب ایسی بیوستہ جہاں پر تین چار کلومیٹر دور چاروں طرف کچھ نہ ہو کھانے پینے کی کوئی بیوستہ نہ ہو کسی کا آنا جانے نہ ہو ایسے اسطحان نرجن اسطحان پر جانے سے پہلے کسی کے بھی سادق مند میں یہ آئے گا کہ میں وہاں کیسے جیوت رہوں گا میرے بھی تر ایک بار بھی بھاو بھی نہیں آیا بچار بھی نہیں آیا نہیں یہ بچار آیا کی ہو جائے گا اور نہیں یہ بچار آیا کی کیسے ہوگا کچھ بودھی نہیں رہا آدیش ہوا اور میں سرک کے اپنے آپ کو وہاں پایا میں نے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں جیسے راتری میں وہاں پہنچنے والا تھا اسی راتری وہاں پر گاؤں میں بہت بڑا گاؤں بھی نہیں تھا آٹھ دس پریوار ہی تھے اس گاؤں میں اس گاؤں میں ہم اگھوڑیوں کی ایک ٹولی مہچی ہوئی تھی کسی مشیش کارل کو کرنے کے لیے اور وہیں پر ہی بھوجن اتیادی جو وہاں کی دیسی مدیرہ تھی وہ وہاں کا جو تامسک بھوجن ہے وہ اتیادی سب ہم لوگوں نے زمین پہ بیٹھ کے دکھایا اور اس کے بعد مجھے آدیش ہوا کہ اب آپ کو نکلنا ہے میں دانتا نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ دوپہر میں دکھائے گیا تھا دور سے کہ وہ اس طرف رہا اس دشاں میں بہت دور صرف اس دشاں کو پکڑ کے راتری میں گیارہ بارہ وجہ نکل گیا کافی دور پیدل چلنے کے بعد مجھے جب کھنڈھارت سے دور اسے مجھے دکھائی دیئے کہ راتری میں درمہ کی پرکاش میں ہلکے ہلکے جو کھنڈھار کہیں دکھیں دکھ رہا ہوں اس پرکار سے مجھے دکھائی دیئے تو میں جب وہاں پہنچا تو ایک الگ پرکار کی آواج الگ پرکار کے جانوروں کی آواج پاس میں ہی کہیں کوئی نالا سب بہرہا تھا اس کی والے کی ہلکے ہلکے جانوروں کی آواجیں عجیب عجیب سے بدبو کچھ ایسا محول تھا جو کسی بھی سامان وقتی کو دارانے کے لئے بہت تھا میں وہاں اکیلے اور کچھ بھی نہیں وہاں جانور بھی آسکتا تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن میں جب وہاں پہنچاتا ہوں جب یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کہاں بیٹھوں کی ایک دم اندھیرہ اور ٹوٹے پھوٹے کہاں چتا جل رہی ہے کہاں چتا جلتی تھی کچھ بھی آبھاس وہاں پہ نہیں ہو رہا جب میں نے آسن لگانے کا سوچا تو سوتا ہے ایسا لگا کہ جیسے بہتے ہوئے کسی نے مجھے اس اسطحان بیٹھا دیا جہاں وہ بیٹھنے کا اسطحان ہونا چاہیے تھا اور جب میں وہاں آسن لگا کہ ممبتی تھی میں پاس ممبتی جلا کہ میں نے جب اس پہ دشتی پاتھ کرا تو دیکھا کہ اتنے ورشوں پرانی جگہ تھی جہاں پہ رجدائیں جلا کرتی تھی اس ستھان پر جو سوکھا پن ہوتا ہے جہاں پہ لگاتا اگلی جلنے سے ایک شمشان کا ایک سوکھے پن کا ایک ویرانے پن کا جو بھاو آتا ہے اس زمین میں وہ مجھے بہا دکھ رہا تھا اور میں اس کے بھگل میں ہی اپنا آسن لگا کے بیٹھا مجھے وہاں پر بہت ساری پیت آتمائیں بہت ساری شکتیاں بہت ساری عمر جائیں الگ الگ دشاؤں میں بھاگتی ہوئے دکھ رہے ہیں جیسے کوئی ان کے چھتر میں جیسے کوئی آ گیا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ بھاو یہاں سے کیوں آئے ہو یہاں پر اور اتنا ہنگامہ بچ گیا کہ جیسے جو محول تھا جو وہاں کے پشو پکشی تھے جو وہاں کے ایک پتنگے تھے اتنا زیادہ ہنگامہ مچانے لگے اتنا زیادہ شور مچانے لگے کہ یہ کوئی بھی سامان بھیکتی بھی ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہاں شاید بیٹھنا سمبھاؤ نہیں ہوگا پھر سارے چمگادر اڑ رہے ہیں بھرد سے نکل جا رہا ہے کوئی سامنے سے آگ لگا دی رہا ہے انجیب وجیب سے انبہو بہاں ہو رہے ہیں یہ ایسی جیسے چتہ میں جب لکنے چٹکتی ہے تو ایسی چٹ چٹ آواز آ رہی صرف میں نے ابھی آسان ہی لگایا تھا تب مجھے ابحاص ہوا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے یہ تو جاگردستان ہے صادقوں کے لئے ایسے ہی تو صادقوں کو چاہیے ہوتے ہیں میں نے اپنے آسان کو بچھانے کے بعد اپنی جو پوجن کریا ہے اس کو دھیرے 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 اس محول کو سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر مانتر جاپ میں نے شروع کرنے شروع کرے جیسے ہی مانتر جاپ میں نے اٹھایا بہت تین جیسے بجلی کی گاگرہ بہت تین آسمان سے نہیں سامنے کہیں کھنڈھار سے پیروں سے ایسے لگ رہا جیسے دھیر سارے مجیدیں بجھ رہے ہوں ملالے بجھ رہے ہوں اتنی تیج کلکلاہ کیونکہ کہہ رہا ہوں بھاگو یہاں سے اور نہ ختم کر دیں گے میں پھر بھی نشچن دھوکی ان سب انبھوکو اوائیڈ کرتا ہوا اپنے منتر جاپ میں لگا رہا منتر جاپ بھی مجھے نہ اتر اکش کی مالا تھی نہ کسی رتن کی مالا تھی کسی دوسرے ہی چیزوں کی مالا سے مجھے جاپ کرنے کا اتنا دیش ہوا پرثم رات پر تھی ایک ایک تیر بجے دو بجے کے آس پاس میں نے جب یہ جاپ شروع کرا تھا تو یہ آبھاز نہیں تھا کہ میں کتنی خطرنات جگہ بیٹھاؤں بہت ہی جیدہ خطرنات جگہ تھی ایک سامانی وقتی کے لیے ایک سادھک کے لیے جو ابھی سادھناوں کو کرنے کی لوگ یا لالچ میں یا ملچہ میں یا بھاو میں ایسی جگہ پر آ گیا تھا مندر جاپ کرتے گھرتے لگ بھل ایک گھنٹہ ہوا تھا یہ اچارک سے میرے سامنے ستری پر کٹ ہوئی اور وہ ایسی ستری تھی شاید سات سے آٹھ فٹ لمبی بال کھلے ہوئے موزے کھونٹ پک رہا اور گھونڈ رہی یہ آنکھ ہیں اس کی مجھے جیسے وہ کھانے کو آتے روح مجھے اور چلائی جندر رہنائی کی نیران تجھے آگ یہاں سے وہ شبد اتنے ترکش تھے اتنے کان بھیدی تھے ایک بار کو انہوں سے لگا کہ شاید میں غلط آ گیا ہوں یہاں میری مرتبی ہو سکتی ہے اتنے خطرناک جگہ میں نے ایک سکنڈ کے لئے صرف بہت ایک پل کے لئے ان کی طرف دیکھا تھا باقی سے اپنا نظریں جھکا لی تھی کیونکہ مجھے یہ پتا تھا پرانے انبھاؤں کے آدھاں پر کہ اگر میں نے ان سے آنکھ ملائی اگر ان کی طرف دیکھنا شنو کرا اور ان کی وارتہ میں فسا تو میں دھیرے 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 یہ ان کی آنکھ پر مہت ہوتے ہوئے ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی باتوں میں آکے جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا میں کر دوں گا بینہ کسی دوسری بات کو آگے بڑھائے ہوئے بینہ اس کے کسی پرشنے کا اتر دیئے ہوئے میں شامتی سے اپنے جاپ کو کرتا بلکل نمبر بہاو سے بینہ کسی جھجک کے بینہ کسی حل چل کے تو جس شروع اس نے مجھ پر چلایا جیسے پوری شریری رہوگٹے کھڑے ہوئے وہ اوجہ کا آبھاس مجھے آج بھی ہے اس پل بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں ہمارے روانٹیں کھڑے ہو رہے ہیں یہ رومانٹ سے بھر گیا ہوں اس سمجھ کے اتنا سندر انبھاؤ تھا بہت گرلوں کو ایسے انبھاؤ پر آپ جب میں نے اپنے جاپ کو کنٹیون رکھا اور تھوڑے در میں رکھا تو وہاں شانتی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا مجھے میں یہ لگا کہ کہیں بھرم تو نہیں تھا کہیں میرے مند کہیں بھرم تو نہیں تھا لیکن ان سب وہاں بہت چھوڑتے ہوئے میں نے اپنی سادنہ کو آگے کیا اور چار بجے کے آس پاس میں نے جاپ پونڈ کر کے اسی آسان کو لپیٹ کی اور بھگل میں تکیہ بنا کے میں سو گیا اور چار بجے سویا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے سویا لبھگ دو دس پجے کے آس پاس میرے نیند کھلی تو دیکھتا ہوں چاروں طرف ویرانہ ہے کچھ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک کچھ نہیں نہ تو کوئی پشو ہے نہ تو کوئی بکشی ہے نہ کسی چیز کی آواز آ رہی ہے بس ایک نالے میں بہتی ہوئی عجیب سی بدبودار کچھ گندی سی خواہ میں بہتی ہوئی ایک بدبود جو وہاں نہ بیٹھنے دے کسی کو جیون کا مہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا جیسے راتری میں ہی مہاں پہ جیون پیدا ہوتا ہو دل میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی حلسن نہیں بیڑوں میں رونک نہیں کوئی پشو بکشی کی آواز نہیں بلکل سن گھاٹا میں نے اس پورے شمشان گھاٹ کا پورا بیورہ کرا تانوں طرف جا جا کے لوگوں ٹھونٹے بے کھندھر تھے اس میں نیچے اگو پر جا پوری خوج مل کری کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا تھا کیا یہاں پہ کچھ سبوت مل جائے یا کہ یہاں پہ کچھ اور مل جائے کچھ بھی نہیں تھا جیسے مری بھی جگہ نیچے طور پہ یہاں پر بہت سارے بھوت پرید تیادی کا لے رہا تھا اور بہت بلوان بہت ارجاوان جس کی وجہ سے یہاں پہ سامانے جیون کا ہونا بڑا سمبھاو تھا دن بھر میں جو اپنی دھیان کی گریانی تھی اس میں لکت رہتا تھا دھیان میں نے کبھی چھوڑا نہیں چاہے میں اگھور میں رہا چاہے میں کپالک میں چاہے میں سلمانی سالنوں میں صبح اور دو بہر کا سمیں میرا صدیب دھیان میں ہی بیٹتا تھا اور گھنٹوں گھنٹوں میٹتا تھا میں نے کچھ کیونکہ میں ہمشہ یادتراؤں میں رہا ہوں چاہے بدرینا چاہے کدھرنا چاہے گومک یہی رہا ہوں تو میں نے اپنے یادتراؤں کے انبھوں کے آدھار پر صدق اپنے پاس کچھ کھانی پینے کی چھوٹے موٹی چیزیں رکھی ہیں کچھ ڈرائی پروٹ ہو گئے کچھ بسکوٹ ہو گئے کچھ نمکین ہو گئے اس پر کار کی چھوٹے موٹی چیزیں جو اکثر ایک وقتی رکھتا ہے اپنے پاس یادتراؤں میں وہ میں رکھتا تھا کیونکہ سب سے بڑی پریشانی وہاں پر پانی پانی کے لئے آپ کم سے کم تین سے چار کلومیٹر آپ کو چل کے جانا ہی پڑے گا اور یہ بہت کرن کر رہا تھا کہ چار کلومیٹر آپ رات رات بھر جواب کریں دن بھر آپ اپنی صوبیدہوں کے لئے ساری شیلوں کو آگے کریں انتون یہی پر ہی ایک وشیش کرپا کہہ لیجئے یا آشرباد کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے جیسے ہی بھیتر یہ آیا کی پانی کی بیوستہ کیا ہوگی ایک وقت تھی سائکل بے دونوں طرف بڑے بڑے پلاسٹک کے لیلی رنگ کے بڑے بڑے ڈبے جس میں پانی تھا پیدل 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 لے کے جا رہا تھا تو جا رہا تھا بہت پاس نہیں تھا مجھے لگا کہ شاید آس پاس کچھ ہوگا کبھی یہ وقت یہاں سے جا رہا تو میں آواز لگائی تو وہ ڈرہ ڈرہ کیونکہ جو کپڑے میں پہنتا تھا کالی رنگ کے جس پرکار سے میں گھر کے سادھنا کال میں رہتا تھا اور اس سادھنا میں نہانا اتیادی بلکل بھی آلاوٹ نہیں تھا جو میں نہانا تھا وہ مجھے جی طرح کی بس اس میں اسی سے ہی سنان کرنا تھا شیدہ وہاں پہ تھی نہیں تو راہ بنا اسی سے ہی سنان کرنا تھا دوڑتے ہوئے میں اس کے پاس بھاگا کہ وہ بھاگنا جائے بہت دیر تک میں اس کا پیچھا کیا ایروپے گھاس چھوڑ رہی تھی سوکھی سوکھی گھاسیں جیسے دھان کرنے کے بعد پیٹائی ہونے کے بعد جو اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کاٹے دار بچ جاتے ہیں کیسے کیسے بچتے بچتے لہول گوھان ہوتے ہوتے میں وہاں تک پہنچا کیسے بھی کر کے اس سے ملے پیارتنا کری کہ مجھے یہ نہیں کے لئے پانے دے اس نے صاف منہ کر دیا کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں آپ کون ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایسی خطرناک جگہ پہ اب اس کو جب بس پندرہ منٹ چلتے چلتے وہ روک بھی نہیں رہا تھا چلتے چلتے اس کو میں نے سمجھایا دھوک تھی بہت جنا تو اس کو میں نے جتنا پر آسفستہ تھا سمجھایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لائیے اپنی بوتل میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں یہ پاس کوئی بوتل بھی نہیں تھی میں بھاگتے سمائے وہاں سے نکلتے سمائے یہ سب لانا ہی گھول گیا کہ مجھے کو چاہیے بھی پھر بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا ڈبے کا دھراتل آدھا کھٹا ہوا مجھے ملا اس کو ہی میں نے اس سے بھرا اور اس نے کہا کہ میں ہاں سے پتہ دن آتا ہوں میں آپ کو تھوڑا خود دے دیا کروں گا اتنی مشیش کرپہ ہے کہ وہاں پانی کا کوئی سادھا نہیں ہے اور وہ وقتی میں بہت دو جاتا تھا پانی لے کی پتہ دن اپنے گھر کے لیے کیونکہ ایک یہ گھر اس کا اتنی دور تھا اس گاؤں میں بچا ہوا باقی سب ملائن کر چکے تھے اور اس اسطحان سے بھی بہت دور اس کا اپنا گھر تھا بہت اٹھنائی سے وہ میں جل اتنی دور سے بچا بچا کے اپنے پاس تک لہا پایا اور پورا دن میں اگلے دن تک میں اسی پانی کو ہی چلاتا تھا مل موتر تیاغنے میں اسی بھی سچتا کا دھیان نہیں رکھنا تھا اس سادھنا میں اس سادھنا میں دھیرے دھیرے کچھ دن کی بعد جب جیسی جیسے انبھاؤ بڑھتے چلے گئے گروہ آدیش سے اس نے مل کا بھی لیپن کر کے سادھنا کرنی تھی ایک ایسی ایکسٹریم اوستہ تھی ایک ایسی کچھ اوستہ تھی جس میں آپ اپنے سارے شروعوں کو بھول جاتے ہیں آپ اپنے جتنی بھی ماننیتائیں اس کو بھول جاتے ہیں کیسے آپ مل کو پورے شریر پہ اپنے ہی مل کو لگا کے بیٹھیں گے کیسے دھوئیں گے کیسے رہیں گے کیا مدبن نہیں آئے گی کیا گھنے نہیں آئے گی یا کنجھ روکے گا نہیں بھیتر سے کہ سب بھاو دشاؤں کو دمت کر کے اگر کوئی صادق بیٹھتا ہے تو وہ نہیں بیٹھتا ہے وہ جتنی زیادہ دمان کرے گا اتنی زیادہ اس کو اوستہ سے بہت زیادہ اوٹھنے کا من کرے گا اس اوستہوں کو میں نے سوئی کر رہا کیونکہ یہ وہ مارگ تھا اور اگر مارگ میں آپ چل رہے ہیں تو آپ یہ چاہیں کہ مارگ آپ کے انصار ہو تو ایسا نہیں ہوگا مارگ تو اپنے مارگ کے انصار ہوگا تو شروعات میں بہت کٹنائی ہوئی سمجھنے میں لیکن یہ اشتر اور گروہ کرپاہ کے کاران فتح ہے یہ بہتر ازر گیا کہ یہ اوستہ بھی بہت آوشک ہے سادقوں کے لئے پار کرنا دور سے اس کو گھرنا کرنا یہ غلط ہے یہ غلط مارگ ہے یہ ایک بہت آنندہ ایک استطیق ہے بہت مجدار استطیق ہے کہ دور سے بھی کسی چیز کو آپ برا یا بھلا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بہتر سے آپ اس سے ہو کے گجرتے ہیں اب اس کی ستتہ کا آپ کو بہان ہوتا ہے تب آپ کو اس کی اورجہ کا بہان ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کی ایسی کیا اورجہ ڈبلپ ہو گئی وہاں پر ایسی آپ کی کونچی دبیوی شکلی ڈبلپ ہو گئی اس ہم وہی بتا سکتا ہے جو اس سے ہو کے گجرے گا دھیرے دھیرے پرتی دن ملکہ لے پان کر کے اپنے شریر پر راتری کو بارہ بجے بیٹھنے کا حدیش تھا بارہ بجے سے تیم بجے تک کا میرا سمی کال تھا اور اس سمی کال میں جتنی بھی وہاں پر آتمائے تھے جتنی بھی بریت آتمائے تھے جتنی بھی نکرشت شکتیاں تھیں وہ سب جھاگرت ہو جاتی تھیں اور اتنا تانڈو مچاتی تھیں وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی بدبو آتی تھیں سوا کی تو اتنی تھی وہ تھی لیکن آس پاس اتنی بدبو آتی تھیں اتنی بدبو آتی تھیں کوئی آپ کا جانے سے نکل کے آپ کا خون پینے کے لیے در رہتا تھا بہر بہر بلی مانگی جاتی تھی بلی دو برنا ہم سن مولا کے لے جائیں گے اور اتنی بری برا پٹکیں گے اوپر سے نیچے کہ کچھ نہیں پر آپ کھوگا لوکر میں آیا ہو اس پرکار سے راتنی بر پہس ہوتی تھی بہت جا اور میں چکچا شانتی ستنے منتر جاپ کو کرتا ہے یہ راتنی کا پردی دن کا کھیل ہو گیا تھا جیسے ہی میں جاپ کرنے بیٹھوں ویسے ہی ساری چیزیں آکے سامنے بیٹھ جائیں گھرنے لگیں کسی کے مجھے رکت بہرہ آئے کسی کے ناک سے بہرہ کسی کے کان میں سے مواد بہرہ آئے کوئی غلط غلط تھرکتیں کر رہا ہے دھیرے 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 ان کا جو دائرہ تھا وہ میرے سمیپ آنے لگا جیسے شاید کوئی مطردہ کرنے کے لیے آتر ہو رہا ہوں لیکن ان طرح کی اس طرح کی جو آتمائیں ہیں اس طرح کی جو شکتیاں ہیں اس طرح کی جو یونیوں میں پڑے ہوئے جیب ہیں ان کی بنودشہ ان کی جو بھاودشہ ان کی سرسکاروں کی وجہ سے جو اس یونیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان کی دھوٹتا ان کی چالاکیاں اتنے اچھ گوٹی کی ہوتی ہیں آپ موجود لوگوں میں اگر کوئی بہت ہی دوست پرورتی کا بہت ہی شیطانی پرورتی کا اگر آپ دیکھیں کوئی ویقتی اگر آپ کو آپ کے جیون میں چکر آئے ویسے اگر ہجار لوگ دس جار لوگ آپ ایک ساتھ جوڑ لیں اس پرکار کی اس پرکار کی پیسانچک اس پرکار کی گندگی سے بھری ہوئی آتماؤں کا وہاں پہ جماب لاتا اچھے دیسے بہت سوفٹ بہت بھولا اگر تکا بھی وہاں کیسے رہا ہوں گا یہ میں سوائم ہی جانتا ہوں ایک ایک پل مجھے وہاں کچھوڑتا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں میں یہاں کیوں کر رہا ہوں سادنہ یہ بیکار میں اور باہر باہر پریم ہوتا ہے تو گروت بھی ہوتا ہے دنوں کی ستیدہ ہیں انہیں ستیدہوں کو سمجھتے ہوئے میں اپنی سادرہوں کو آگے بڑھا رہا تھا دھیرے 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 کچھ جب سمیہ پتید ہوئا ہے تو ان کو میرے نکٹ آنے کا موقع ملا اور پرتی دن جیسے ہی میں اپنی آسان پہ بیٹھتا تھا اپنی مالا کو پکڑتا تھا اور وہ سامنے پرکٹ ہو کے میرے سامنے بیٹھ جاتے تھے کوئی دس فٹ لمبا ہے کوئی ملکل چھوٹا ہے بھونے کیا کار کا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی پتھر پھیک رہا ہے کوئی ہڈیاں پھیک رہا ہے کوئی اچھال اچھال کوئی تھوک رہا ہے کوئی وہیں سامنے بیٹھ کے میرے مل اور ہوترتیاں کر رہا ہے ایسی ایسی گنبی حرکتیں اور مجھے اپنی سادنہ کو ایک آنگرطہ سے کرنا بھی ہوتا تھا جو پتھم دن ستری آئی تھی درست دن بعد پھر آگ مانا بہت تیج چلائی بہت تیج میں چھوی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسے چھوی سے ملتی جلتی ہی مجھے دکھ رہی ہے اسی لئے میں نے ڈال آیا ہے اس میں اور یہ اس کا درست پکتے ہیں صرف درست پکتے ہیں آنکھیں اس کے سفرے دیکھتا ہیں اتنے اور جدر سفید بڑے بڑے دانت بال بھورے بھورے پیچھے کی طرف بھاگتے ہو جیسے ہوا کے طرف پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں ہوا سے یہ ہے اب ایک عجیب سا تیج تھا ایک گندہ والا تیج تھا گندی ارجہ جیسی تھی لیکن اس کی بھی انرجی بہت پاور فول تھی اس کے سامنے بھی بیٹھنا بہت بڑی حمد کی بات تھی میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میں دیکھتا ہی رہ جاتا تھا جب جب ہوا ہی اور میں نے اس کی طرف دیکھا میں دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اتنا عجیب سا اس کا عورہ تھا اتنا عجیب سا اس کا نجہ مانڈل تھا کہ آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آپ بس اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے رہ جائیں گے پھر وہ جو بولتی چلے جائے گا آپ کرتے چلے تھے دس دن بعد وہ جب میرے سامنے تھا جبارہ سے پرکٹ ہوئی لگ بڑھ سات اٹھ فٹ لمبی وہ خوب مہلی تھی بس جہرے پر اس کے بہت عجیب شاہی تیج تھا دیوی تیج نہیں بول سکتا اور جب نے طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تیج کرکش آواز میں چلے جاتی تھے کمان میں نہیں ڈابتے تھے اور تیج کرکش آواز میں آدھی بات تو سمجھ میں ہی نہ آئے اتنا تیج اس آکروش میں کوئی بھی بیتی کوئی بھی صادق یڑائی کرنے کو آتو زدتا تھا اگر اگر پرورتی کا ہے اور شان پرورتی کا ہے تو وہاں سے ڈر کے بھاگنے میں ہی اپنے بھلائی سمجھتا لیکن پرانی بہت سادنا ہی کری ہوئی ہے تو اس کے انبھاو ساتھ میں تھے کہ ڈرنے کا تو کوئی عرط ہے نہیں آپ ڈرے تو مرے ڈرنا ویسے بھی مجھے نہیں لگتا ہے آج تک نہیں لگا کبھی نہیں لگا ہے کوئی بھی سادنا ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھیستے تھی پریستے ہو لیکن جب میں اس کے آنکھوں کی طرف دیکھ کے اس کی بات سن رہا تھا تو پیچھے 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 مجھے ایسا لگا کہ کہیں میرے مستشک میں کہیں میرے اندر کچھ ایسی چیز پریورتت ہو رہی ہے جب مجھے اس کی طرف آ کر شد کر رہی ہے اس میں باندھ رہی ہے اس کی ہی کوئی شکتی میرے کو پاس میں باندھ رہی تھے جو مجھے مجبور کر دیتی اس کی طرف ایک ٹک دیکھنے کے لیے اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے اور جیسے ہی وہ آتی تھی آس پاس عجیب سے دھیر سارے چمگادر پسو پک سے چلانا چیخنا اتنا دماغ خراب کرتے تھے اتنا چلاتے تھے کہ مجھے کبھی کبار تو اتنا ایرٹیشن سے ہو جاتی تھی اندر سے کہ میں اس کو دیکھوں اپنی سادنا کروں سمالیوں کی میرا اچاٹ ہو رہا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا ایک طرف یہ سامنے میرے کو سادنا سے اٹھانے کے لیے ایک طرف میں سوائم سادنا سے اٹھانے کے لیے اچاٹ کو سمال رہا ہوں کیوں کوئی اپنی جان جوکھم میں ڈال کے اتنی دور اس پرکار سے سادنا کر رہا ہے یہ بھی کئی بار آتا تھا اری چکچا پشانتی سے جو سادنا کر رہے ہو باہر وہ کرو کیوں اتنی اپنی جان یہاں جوکھم میں ڈال رہا ہوں یہ یہ سوا تھا کیا لاب کیا ہو جائے سادنا تم نے کر کے ویسے بھی چھوڑنی ہے پہلے بھی چھوڑی ہے تو پھر کیوں کر رہا ہوں لیکن نہیں تو بہتر ایک آگ تھی اس آگ کو یہ سادنا ویلکم کرتے تھے جس جس پرکار کی سادناوں میں گیا ہوں جتنی بھی اگر سادنا رہی ہیں انہیں سبھی سادناوں کے اگرتا صرف میری اس اگلی کی یوگتہ کے کاران ہی مجھے پرابت ہوئی ہیں جتنی سادق میں اگلی ہوتی ہے جس پرکار کا سادق کا اونجا مندلہ ہوتا ہے جس پرکار کی سادق چونوٹی لینے کی کشمتہ رکھتا ہے جس پرکار کا سادق سمرپن کی براکار اٹھا پار کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے اس پرکار کی سادنایں اس پرکار کے گروہ اس پرکار کے سادق اور اس پرکار کی گیان اس کے آس پر سوتہ آنے کو آتر رہتے ہیں دیرے 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 یہ مجھے جتنی بھان ہونے لگا کہ میں شاید اسی کی ہی کوئی شکلی کے مادیاں سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہوں اور بندھتا چلا جا رہا ہوں پل پل اچانک سے میرے پاس جو ہمارے گروہ دیر کے دیو ہوئے جو آستر سستر تھے اس میں سے ایک نکال کہ میں پرند چمین پہ ٹھوکا جہاں آسان تھا میرا اسی کے سمکش میں نے ٹھوکا اور سب گائب یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا سب گائب ہو گیا یہ ہے گروہ کی شکتی گروہ کی طاقت اور گروہ کی طاقت بھی میں بعد میں کہوں گا یہ ہے اپنا سادھک کا گروہ کے برتی سمرپن وشواس لوگ کہتے ہیں اندشردھا غد غلط کیج ہے میں سادھاک شیطر میں صرف اندشردھا کوشی امپورٹنس دیتے ہوئے چلتا اندشردھا ارتحات آپ نے دیکھا نہیں اور آپ نے جان لیا مان لیا یہاں ایسا ہوگا اس نے بولا ہو گئی ہوگا آپ دنیا میں سانسارے چیزوں مت مانو لیکن جو گروہ ادیش آ گیا جو گروہ نے بولا اس پہ اگر آپ کی اندشردھا ہے تو سوتاہ چیزیں کاریرے کرتی ہیں یہ میرے اپنے جیون کا انبھاو ہے اور آپ بھی سوتاہ انبھاو کریں گے میری اپنے سوانچشش بہت انبھاو کرتے ہیں اس جیز کو جو پورے طریقے سمر پہ تھے ایسے بہتے ہوئے جیسے پانی بہتا ہے ندی میں ایسے ایسے ان کے کار رہوتے ہیں بینا کچھ دیمانڈ کیے بینا کچھ کہے اور اس پہ ان کو اشربہو چھوٹتے ہیں کہ کیا کر دیا گروہ کتنا مہان گروہ نا 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 کوئی گروہ مہان نہیں یہ تمہاری مہانتہ ہے جو تم اس پہ اندش ردہ کر پا رہے ہو کب اس گروہ کے طرف سے چیزیں بہتی بھی تمہارے پاس آتی ہیں جہاں تم پولٹکس کرنے لگے جہاں تم دوسروں کی باتوں میں آنے لگے جہاں تمہارے اندر کچھ پیچار آنے لگے کب کہاں گرے پڑے پائے جائیں گے کچھ نہیں بتا اور پھر صرف گروہ اور دھرم اور ساتھنا کو گالی دینے کے علاوہ کوئی کار رہی بچتا ہے اس پر راہو یہ بہت بڑیا رول پلے کرتا ہے راہو جہاں کنٹلی میں براسکتی کے ساتھ ہوتا ہے یا پرباہ میں ہوتا ہے وہ گروہ سے لوگ آتا ہے یعنی کہ جو گروہ بتا رہا ہے اس سے ہٹ کے ایک اپنا ارگ مارگ بنانے کی چیشتہ کرتا ہے اور وہ براہو میں بھی ڈالتا ہے کیا کرتا ہے کبھی کچھ سوچے گا کبھی کچھ سوچے گا کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا نقشے میں پڑا رہے گا جوان گھنگتی رہے گی اس پرکار کے جیزوں میں بھی راہو کا بہت بلا یوگدان ہے وہ بھٹکاتا ہے گروہ سے بھٹکا دے گا وہ ہی وہ اپنے گروہ ماننا سوئی کار کر دیتا ہے راہو کا کیا کر رہے ہیں وہ اپنے کارے میں سفل ہو جاتا ہے بھٹکا دیتا ہے تین چار پانچے دس سال بعد پھر جب سادھا کو ہوش آتا ہے تب ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں یہ سمیہ پر بات کر دیا دس سال کچھ نہیں ملا پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اب تو جو میں نے جان لیا کتابوں سے پڑھ لیا جیسا میں ہوں وہ ایسا ہی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے تو یہی کرنا ہی پڑے گا جتنی بھی وہاں پر حرکتیں ہو رہی تھے جتنی بھی وہاں پر اوگر شکلیاں تانڈو بچا رہی تھے اچھل کوت کر رہی تھے آگ لگا رہی تھے بگبو بھلا رہی جسا بشانت اور مجھے ہی دیکھ کہ کوئی آشکر بھی نہیں ہوا کیونکہ میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ صدح میرا ہاتھ گیا وہ آستے اٹھا اور جیسے جمعین پہ گرا ویسے سبشانت ہو گیا کوئی درشن نہیں سبشانتی ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی جاب کو کنٹیلر رکھا ایسے ہی یہ ایک تالیس دن کی جو سادہ تھی اس ایک تالیس دن میں پرتی دن آسانگ کی آنبھاؤ ہوتے تھے آسانگ کی آنبھاؤ کوئی ایک چھوٹا موٹا آنبھاؤ کے لیے سادہ ترستہ رہتا ہے گروہ اور عیفت کرپا سے آسانگ کی آنبھاؤ پرتی دن ہوتے تھے اور باہر باہر ہڑتے سے صرف دھنیواز گروہ کو دھنیواز اور شبن میں بھی نہیں آتا صرف بھاؤ بہتے تھے اور جتنا جتنا بہتا جاتا تھا اتنا اتنا میری سادنہ پر بھل ہوتے چا نہیں جاتے تھے چھوٹے چھوٹے وہاں پر کچھے کلوے آنے شروع ہو گیا کھلتے رہے تھے گنجے گنجے سے چھوٹے چھوٹے سے کالے کالے سے بھاگتے ہیں میرے پاس آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر میرے پاس آتے ہیں لاؤں بٹھائی لاؤں لاؤں بٹھائی لاؤں اب وہ اتنا چھوٹا شکتی کا پونچ اور اتنا چھوٹی شکتی اتنا چھوٹا پریت اور بار بار اس طریقے پریشان کرے اب بڑے کو تو آپ ڈاٹ بھی دو گنجے گلوش بھگر دو لیکن چھوٹے سے وہ کیا کرو گیا وہ ان کے اٹھ کھیلیا ہی چلتی رہتی تھے پور جاتری بھر کبھی وہ پیڑ کا جھارو کھڑ کے لیا آئے میرے سر پر رکھ دیں کبھی پیٹھ میں خجلی مچا دیں کبھی کچھ کر دیں کبھی پیٹھ پر لاتی مار دیں آنکھے یہ سب ہونے کے بعد جو بھی میں اپنے جاپ کو کرتا ہے تدھا میں رکھتا نہیں تھا بالکل تیسرا دن تھا تیسری دن جب وہ ستری آئی جو کنپساج نہیں تھی جو شروعات سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی اس نے اب سامنے کے جگہ میرے پیچھے سے آنا شروع کرا اور پیچھے سے اتنی لمبی جیب ہو لگا میری پیٹھ پر اور پورا کا پورا جو مل لگا ہوتا تھا پورے شریر پر اس کو جاٹ دیتے دانت سے نشان بناتے تھے اور نشان بننے کے بعد جب اس میں رکھ تھا وہ رکھ پان کرتے تھے اور کان میں فسوس ہاتی تھے ابھی جو اگر تھی دو بار سے تیسری بار میں وہ شانت ہونا شروع ہوئی اس نے دیکھا کہ یہ ہٹی ہے نہیں اٹھنے والا پران میں فسوس ہاتی تھی سنگیت گاتی تھی اجیب جیب سے میں راگ راگ نہیں ہا اس پرکاری کی کچھ سنگیتوں کی جھاڑیاں لگاتے تھے اور جب تک میں گاتا رہا تھا سادنہ کرتا رہتا تھا وہ گاتے رہتی تھے کبھی کچھ پسوس ہاتی تھی کبھی دائیں میں کبھی بائیں میں کبھی سر پہ بال فیر اپنے ہاں اگلیاں فیرتی تھی اپنے ناکھوں سے میرے کپال کو موچنے کا بھی پریاز کرتی تھی جیسے پریم سے کبھی کبھی وہ سر سر پہ میرے بالوں پہ ہاتھ فیر رہی تھی اور اچانک سر ہاتھوں کو میرے کپال پہ بہت تیجی سے پاندھ دیتی تھی اور جیسے کپال میرا ناکھوں کی کبجے سے کپال کو اکھاڑ کے الگ پھینک دے گی مگج کو اکھاڑ کے پھینک دے گی ترہاں تیج وہ پکڑ لیتے تھے جیسے میں صرف اپنے کپال کے بل پیشن شریر سے اٹھ کے پھینک دے گی اس پرکار سے وہ مجھے اٹھا دیتی تھی پھر وہ رکھ دیتی تھی پھر وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی پھر وہ دیکھتی تھی کہ مجھے دیکھ رہا ہے کی نہیں دیکھ رہا ہے یا میرے سے ٹر رہا ہے کی نہیں در رہا ہے یہ میری طرف آ کر شد ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے دیرے دیرے اس نے پھر ہم اس سے بھی جو ہے کھلنا شروع کر دیا اور باہر 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 گلت گلت بیچار من میں ڈالنا شروع کر دیا غلط پرکار کے حرکتوں کو کرنے کے لئے پریریت کرنے لگی اب وہ ڈیلی آنے لگی اب وہ روچ آنے لگی پرتی دن کا اس کا ہو گیا آئے کبھی میری جان پہ کھڑی ہو جائے کبھی میری سر پہ کھڑی ہو جائے کبھی کندوں پہ بیٹھ جائے کبھی آکار بڑھا کر لے کبھی آکار چھوٹا کر لے اور اس سے بدبو بہت بھیانک آتی تھی بہت بھیانک بدبو آتی تھی جیسے کہ مردہ سڑ رہا ہو کوئی dead body سڑ رہی ہوگی اتنی بدبو آتی آپ ناک بند بھی کر لیں گے تو بھی بدبو آتی تھی کلت کلت بیچار آتے تھے کس کو مار دوں کس کو مار دوں اپنے گروہ کو مار دوں اپنے گروہ ہیوں کو مار دوں یہ سب اتنی پرکار کے جو بھاو آتے ہیں یہ پریت جانت بھاو ہوتے ہیں کسی بھی سادھا کو جب وہ سادھنا کر رہا ہو کسی نے دیوی یا دیو تا کی اس کے حردے میں اگر اس پرکار سے گروہ کے پرتی یا گروہ بھائیوں کے پرتی یا کسی کے پرتی اگر آپ بھی تریے اس پرکار سے کلت سد بیچار اٹھ رہے ہیں تو یہ سمجھنا ہے جس کو موڑ رہا ہے دیو یا دیوی اس کے بہت اڑی تیادیوں سے وہ گرسیت ہے اس سمیں ان کو بھوگ دی رہا ہے وہ بھوگ نہیں لے رہے ہیں اندر بہت رہی سمیں ایسے نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کے دیکھا دیکھیں لوگ مدریا کا چلم کا مٹھائی تیادی کا بھوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں مانس کا بھوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں کلیجی کا لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کو یہ بتائی نہیں ہوتا کہ کون آکے لے جا رہا ہے وہ اپنی اپسطیتی درج کراتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ آگیا دیو دیوی یہ میں ہم صادقوں کے لیے بول رہا ہوں جو صادق بہت یہی شیل سٹیج پہ ہے ان کے لیے نہیں بول رہا ہوں جو صدیج ہیں جن کو سب پتا ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے اور اس سٹیج میں ان کا بہت بہت بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے خوب ڈرنک کرنے لگیں گے خوب مگا آنے لگا مکرہ میں ماس میں رکھ میں بلی میں ان سموں کا بڑا مجانے لگے اس پرکار کے بھو کرنے والے اس پرکار کی اس صادق کے پرورتی کرنے والے وہ نیچ یونی کے جو پریت آتما ہیں وہی ہیں اور وہی اس کے دماغ میں آکے خل پیدا کرتے ہیں وہی اچھاٹ کرتے ہیں وہی سادنا سے اٹھاتے ہیں وہی گروہ کے پرتین بھی اچھاٹ کرا دیتے ہیں گروہ کے پرتین بھی دوش بھاو کروا دیتے ہیں ایک کمپٹیشن کی ایک صادق ہے ہمارے ان کا تو یہاں تک کہنا تھا وہ ہمارے ہم سے کمپٹیشن سمجھ رہے ہیں یہ ساری جو ویچار اس پرکار کے آتے ہیں وہ صرف اور صرف پریت جنت سے ویچار ہے کیونکہ اس اشاکتی کے پاس آنے سے پہلے اس کے چار اتنا پسنک ہیں اس کے پریت ہیں ازنک ہیں اس کے بہت پریدگڑ ہیں اور ان کا بیوہر ایسا ہی ہوتا ہے وہ صادق کو آنے نہیں دینا چاہتے ہیں اس کا عدیش ہے کہ میرے پاس ایسے ہلکے فلکے مت آنے دو تیجوان اوجوان یہ زیوان ستیوان لوگ میرے پاس آئیں ہم تاوان لے کے آؤ میرے پاس تو جو ہلکے فلکے ہیں وہ اس مایہ میں اس راہو کی مایہ میں ان کو بھٹکا دیتے ہیں اور جو اس بھٹکا وہ کو توڑنے میں سہائق ہوتا ہے گروہ اس کے اگینجٹ وہ پہلے وہ دیا کر دیتے ہیں اس سب سے پہلے اس کو بھٹاو گناہ یہ جو اس کو بھٹکنے نہیں دینا چاہتا ہے پہلے اس کو اللہ کروں ایسے بہت سارے میرے سیش ہیں بہت سارے سادق ہیں جن کے من میں اچھات ہوتا رہتا ہے گروہ میں ہمتاً کچھ دیا ہی نہیں گروہ جی تو ہمتاً کچھ کراتے نہیں گروہ جی کی وجہ بہت ہمارے جنھوں میں ایسا ہو گیا گروہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے میں ہی میں ہوں میں جو جیسا ہوں ویسا ہوں تو ایسے جتنے صادق ہیں بہت طرح صادق ہیں ستری اور پروش دونوں میں اور دونوں میں ہی اینکار بہت جدہ ہوتا ہے یہ خود پردگرن آپ کو یہ نہیں ماننے دیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں وہ آپ کو اشواس دلا دیں گے کہ جیسے آپ ہیں بہت اچھے ہیں ایسے ہی رہیے کیا جاتا ہے دنیا کا دنیا دباتی ہے سب سے پہلے تو گروہ دباتا ہے ہٹا گروہ کی ایسی کی تیسی گروہ کی مہت کانفیڈنس سے اس کے بھیتر اس پرکار کے وشار آنے شروع ہو جاتے ہیں گروہ پوچھیں گے اس میں کیا اپائے کریں اس میں کیا اپائے آپ کر سکتے ہیں گروہ کے علاوہ سمرپن کے علاوہ آپ کو بہت کر گیا سکتے ہیں دوسرا کوئی اپائے نہیں کر سکتے کوئی ٹوٹکا نہیں اس کا یا تو بھٹکتے رہی ہے اور اپنے آپ کو صحیح مان کے ادھو گھوش کرتے رہی ہیں کہ میں صحیح ہوں ستیتہ سب کو پتا ہے صحیح اس لیے کہ میں ٹوٹنا نہیں چاہتا ہے اور مجبوری ہے کہ نہیں ٹوٹنے دینا چاہتا ہے کیونکہ ٹوٹے گا تو نیا بنے گا نا نیا لینے سے ڈر لگتا ہے پتنی کیا ہو پرانا جیسا بھی ہے گندا میلا کچھلا جانا ہوا ہے اس لیے ٹھیک ہے اتنا پورش نہیں ہے میرے میں اتنا بھر مقت نہیں ہوں جو میں نئی چیز کو نئی چیز کو گرانے کر سکتے ہیں اس لیے جیسا ہے ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں میں تو ایسی رہو گی یا ایسی دیرے 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 اس نے میری پرکشان کو اور زیادہ کٹھن بنا دی ایک اس سے مجھے لڑنا پڑتا تھا ایسے کہ مجھے کچھ ریاکٹ بھی نہیں کرنا ہے مجھے اس کے دوارہ ملنے والے کشٹ کو بھی جھیلتے ہوئے چلنا ہے مجھے وہاں پر جو سانساریک جو شاریدیک پریشتتیاں میرے جو بھپریت ہیں ان کی بیوستاؤں کو بھی کرنا ہے بیرانہ سب سے لیکے رات تک رات تک سبر تک کوئی نہیں یہ ایک جیو نہیں بات کرنے کے لیے کوئی فون اتیادی بھی نہیں تھا میرے پاس اس سمیں کوئی کتاب نہیں بس ایک منتر جو دیا ہوا تھا تو کالے کپڑے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کھانے پینے کا سامان سب ساماتھ ہو چکا تھا صرف پانی پر ہی میں جیویت تھا اس سمیں ایک دن مجھے بیچار آیا لگو تھا اچیس تیس تیس دن قریب ہو چکے تھے کہ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے تو کیوں نہ میں اسی سے مانگ لو جس کے میں سادنہ کر رہا ہوں اب یہ میرا پرکشا کا انتین دور چل رہا تھا سادنہوں کا اس سادنہ کا سپیشن میں نے جب یہ بیچار کیا تمہیں پیچھے سے کہیں ایک آواز تو تھا کہ یہ گلت ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی بھوک یاس کمجوری اتنی زیادہ ہو گئی تھے کہ میں نہیں سمال پا رہا تھا حالانکہ وہاں کوئی محنت ہی نہیں صرف جاب تھا اور دھیان تھا لیکن پھر بھی جو شریعت کی آوشتائیں ہیں تھوڑی بہت وہاں کو پورتی ہے تو یہاں اسطحان سے نکلنے کے لئے منا تھا ایسا بہنی تھا کہ میں چار کلومیٹر جاؤں کچھ کھا بھی کیا ہوں پھر بھی میں نے من بنایا کہ میں بات کروں گا جیسے ہی اس راتری کو میں نے جب من بنایا تھا اس راتری کو جب اس کا آگمن ہوا پیچھے سے تو اس نے میری گردن پکڑی اور گردن ایسے پکڑی کہ پوری گردن اس کے پورے ہاتھ کے ایک پنجے میں سما گئی اور آگے والے ناخون میرے آگے والی نلی پہ جبنے لگے اس میں سے رکت کی دھار بہنے لگی وہ رکت کی دھار ایسے مجھے لگی چونکہ میرا پیٹ پورا نیچے دھوتی پوری گھیلی ہو گئی مہاں پہ تین چار نشانوں سے ایسے رکت بہ رہا تھا اور اس رکت کا پانچ کرنے کے لئے اس کی جیب لپل پا رہی تھی اس نے میرے ہاتھ میں ناخون پر نشان مارا ناخون کو کھیچنے کے لئے اس نے جھوڑ لگایا کہ یہ ناخون میلے جاؤں گے میں ایسی کا ہی پان کروں گی میں ایسی کو ہی کھاؤں گی یہ میرا بھوجن ہے مجھے بڑا عجیب تلگا کہ آج ہی تو میں اس سے اپنے بھوجن کے لئے میں آج کچھ مانگنے والا تھا آج ہی وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ناخون کا بھوک کروں گی مجھے یہی کھانا ہے مجھے یہ آبھاس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی گلتی کرتی کہ میں نے وچار بھی کیا تو اس تک وہ بات پہنچ گئی میں نے اس پرشن کا کوئی اتر نہیں دیا جب اس نے میرے سے پوچھا اور نہ ہی میں نے اپنے بھوجن سے سمانگیت کوئی بھاو آنے دیا میں اپنے جاب کو کنٹین کرتا تھا اور میں نے اپنے جاب کو اور تیگری کرنا شروع کر دیا اگر بھاو سے ابھی تک میں شانتی سے کر رہا تھا مجھے اگر بھاو سے کرنے کا سندیش ہوا ابھی تر سے کہ مجھے اس کو اگر بھاو سے کرنا چاہیے جیسے ہی میں نے اگر بھاو سے کرنا شروع کر رہا بھاو سے کرنا شروع کر دیا اس نے اپنا ایک بھائیانہ گروپ لینا شروع کر دیا اور وہ تھی بھائیانہ چنا بھائیانہ کی جیسے بجلی کلکل آ رہی ہے اور آپ کی پوری پیلڈنگ ہل رہے ہو پوری آپ کی دھرہ ہل رہے ہو جیسے بھوکم پا رہا ہو اور وہ جب وہاں سے چیخنے اور چلانے لگی دور جائے اور پھر پاس آئے مارنے کی اس کی ہانسوں میں کھاتھی آ رہا گیا تھا کہ اب وہ مجھے کھائی گی ہے کھائی گی مار کے یہ منتروں کا بل تھا اور اس منتروں میں دعائی آن اس پرکار سے تھی اس کو مجبوراں پہلے دن سہی آنا پڑ گیا یہ سلد منتروں ہوتے ہیں اور یہ اگھور کی منتروں کی ایسے جو کبھی گروپ کسی کی سامنے دے گا ہی نہیں کسی کو دے گا ہی نہیں ایسے ہی نوربلی بہت اکٹھن پرکشوں کے بعد آپ کو ملے گا مارنے کے لئے جب وہ سامنے آ رہی تھی تو ایک پل لگا کہ میں اس کو اٹھا کے پٹھ دوں ابھی مار دوں ختم کر کیونکہ میں ایسے عشت کا سیوکھ ہوں ایسے عشت کو ماننے والا ہوں جس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے اس کے باب جول بھی میں اتنا سم ہوکے اتنا سہج ہوکے میں جاب کر رہا تھا تو بیچ میں جب مجھے اس پرکار کے بہاو آئے گی میں آگے اٹھا کے پٹھتا ہوں تو وہ جب ہتھیار دو دو ہتھیار لے کے جب میرے سامنے آ رہے تھے وہیں گر پڑی اور اکشمہ یاچنا کرنے لگی میں دور زہین مجھے ایک اس میں دوسرہ بھاسی ہوا کہ مجھے اس سمائے کسی بھی دوسری شکتی کو اٹھنے نہیں دینا ہے مجھے صرف سہج بھاو سے اسے شکتی کے نکھروں کو دیکھنا ہے اسے شکتی کے بیوہر کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے ایک ریسرچر کی طرح ایک سکولر کی طرح اس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں سادھنا کرنے جائیں گے اور آپ بچنا چاہیں گے تو ایسا نہیں میں تو سب کچھ مجھوچھاور کرنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا تو لینا چاہے لے جائے بھلی لے جائے کیا پیڑا ہے اس سمجھ میں نے پڑھا کرا کہ میں اب کوئی بھی ریاکشن نہیں دوں گا اس نے اب مجھے کھانا ہے کھا جائے مارنا ہے مار جائے یہی پہ ہی میری چیتہ جل جائے مجھے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے میں اپنے جاب کو جو بچے ہوئی گیارہ دن ہے آٹھ دن ہے اس میں میں پونک کر لوں گا اور اتنے دنوں سے نا نہانے کے کارنا مل کا لیپ کرنے کے کارنا بھوچنے نہ ملنے کارنا شریر ایک دم کرکشور عجیب سا ہو گیا تھا بلکل کرشکار ہڈیا نظران لے تھا چہرہ گندہ بال الجھے ہوئے لمبے لمبے ناکھوں دانت میں پیلاپن کالاپن عجیب سیستی ہو گئی بہت بہت سارے ہیں میں بہت ساری بتانا چاہتا ہوں اس کے میچ میں لیکن موک کے مکھیلوں ہیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس میں بیش بیش میں آپ کو سمجھاتا بھی جا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے صادق کو اپنی ساتھ نہ ہو لیں انترین دبس پجب جاب پہ بیٹھا ہوں اس راتری وہاں پر بہت ہنگامہ ہوا وہاں پر گاؤں والے آ گئے سارے اور دور دور سے کہ تم نے یہاں پر کیوں ہنگامہ مچا ہوا ہے کیوں تم یہاں پر سارے گاؤں والوں کا جیون برباد کر رہے ہو اور سب لاتھی ڈنڈے لے کے مجھے مارنے کے لئے ایسا کوئی ہی رکھتی نہیں تھا جس میں اس کے ہاتھ میں لاتھی نہ ہو سب کے ہاتھ میں ٹورچ اور لاتھی اور دھیر سارے کم سے کم 35 لوگ تھے اور مجھے یہ آبھاس ہوا کہ آج یہ میرا آنتم دن ہے میں نے اس کو سہر شسویکار کرا نہ مجھے کوئی بھے لگا نہ میں لڑنے کے لئے اٹھا میں چمچاپ اپنی سادنہ کو کرتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ آج انتیم دن ہے اور آج انتیم دن سب سے بڑی پریشہ ہونے والی ہے ابھی تک اس شمشان سے اس شمشان گھاٹ سے میرے بہت پریشہ ہو چکا تھا آج تک مہاں پر کوئی بھی بیکتی نہیں آئے تھا آج انتیم دن ایسا کیوں ہوا چانک سے گھڑ پسچ نہیں آئی میرے کان میں کہا یہ تمہارے گروہ نے بھیجے ہیں میں بڑا مسکر آیا میں نے کہا میرا گروہ میرے کتنے دیکھوال کر رہا ہے کتنے سارے لوگوں کو میری پریشہ کیا بھیجا ہے کیونکہ ہمارے گروہ دیو وہیں دیرہ لگا کے اپنے جو وہاں پہ کچھ کارلے ہو رہے تھے اس کے لئے ابھی تک اسی گوہ میں ہی دیرہ لگا کے بیٹھے تھے مجھے پتا ہی نہیں تھا نہ میں نے جاننے کی کوشش کریں تو ان کو پتا تھا کہ آج ایک تالیسوہ دن ہے ایک تالیسی راتری ہے آج آنتم پر ایکشہ ہونے بہت جروہی جو شکتیاں لے رہی ہیں اس سے تو لڑھی رہا میں بھی تلے کے دیکھوں جب 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 اس نے مجھے یہ پتایا کہ تمہارے گروہ نے بھیجے ہیں اور اس نے بھی پریشہ لینے شنو کر دی کہا کہ دنڈہ دے رہے ہیں سب کو اٹھا اٹھائیں مارو ہٹکو سب کو مجھے لگا کہ یہ ایسا کیوں بول رہی ہے پچیس تیس لوگ کو میں تھوڑنے ایک دنڈے سے مار پاؤں گا اور وہ سب مجھے مار نکلیتے یار خوب گالی گلوچ کر رہے ہیں خوب مارنے پیٹ نکلیتے یار اور سارے ٹورچ کی لائٹ میرے موں پہ اور لاتھی پٹک رہے ہیں اب تمہیں ہم ختم کرتے ہیں تم نے ہمارے گھروں میں بھوت پرید اٹھا دیئے ہیں جہاں بیشمشان میں آکے سادنہ کرنے سے ہمارے گھر بار میں پریشانی آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن میں شانت بیٹھا رہا انہ میں ان کی باتوں میں آیا انہ میں اس پر سانچنے کی باتوں میں آیا پھر اچانک سے جب میں ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا میں اپنے جاپ کو ہی کنٹینیو کر رہا تھا قریب 20-25 منٹ وہ آپس میں بھی جھگڑتے رہے مجھ سے بھی جھگڑ نکلے پریاس کرتے رہے ایک نے آہ کے میرا کندھا میں اتنا دھکا دیا لاتھی سے بھاگویا لیکن نہ میں ان کی طرف گھوڑ کے دیکھا نہ میں نے ان کو کچھ جواب دیا میں اپنے جاپ پہ بیٹھا رہا کرتا کہ مارنے کے مار دیں کوئی پیڑا نہیں میری سادنہ کا بل اگر ہوگا تو یہ نہیں اٹھا پائیں گے 20-25 منٹ پہ وہ لوگ دیرے 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 کر کے چلے گئے جہاں سے آئے تھے اور اس کا روپ جو اتنے دنوں میں بہت ہی خطرناک تھا بہت ہی جالے خطرناک تھا وہ اب سم ہونے لگا سم ارتحات جیسے مطربت کوئی ہو جائے جیسے آپ کے اوپر سب کچھ اوچھاور کرنے کے لئے کوئی ریڈی ہو جائے دن مانے دن سب کچھ اوچھاور کرنے کو اس پرکار سے وہ میری سامنے نرتح کرنے لگی اور اس کا نرتح ایسا تھا اس سانساری جگت میں اس پرکار کے نرتح کا میں نے درشان آشتر نہیں کرا اور نرتح بھی تلاتی میں تھا کہ ابھی تھوڑے دیر میں وہ پانسو میٹر دور چلی گئے نرتح کرتے ہوئے اور آدھے سیکنڈ میں وہ میرے کان کے پاس آکے کچھ کہہ رہے پھر بھاگتی بھی دور چلی جائے پھر میرے کان میں آکے کچھ کہہ دے پھر دور چلی جائے پھر کان میں آکے کچھ کہہ دے اور ایسی گتی ہو گئی تھی کہ اب میرے من کو عادت لگ چکی تھی کہ میں کان میں کچھ سننا چاہتا ہوں بار بار لیکن جگیا ساسی بیٹھ گئے تھے کہ اب یہ کیا کہیں کیونکہ میری پورو کی کڑپ ساچنی کی سادنہ کا انبہو تھا اس چیز کے پرتی میں سچیب تھا لیکن اس سمیں میں سوئے اس کی انبہو میں تھا تو میں اتنا چیتر بھی نہیں تھا ہر بار وہ جب میرے آگے کان میں کہتے تھے اتنے دنوں سے جو لگاتا رہے کبھی بتا رہی تھی ادھر سونا رہا ہے کبھی بتا رہی تھی کہ وہاں وہ پرید بیٹھا ہے کبھی بتا رہی تھی وہاں پریمی یوگل دور بیٹھے پریم پریم آلاپ کر رہے ہیں کبھی میرے گھروں کے بارے میں کبھی میرے گھر بھائیوں کے بارے میں کبھی اور وہ بہت ساری چیزوں بارے میں وہ لگاتا بتاتی رہتی تھی میں اس سے کچھ بھی آئیں گھوٹا تھا کیونکہ اس چیز کا آدیش نہیں تھا نہ تو بھوک دینا ہے نہ تو کچھ دینا میں کسی چیز کے آدیش کی اوہلنا نہیں کرتا تھا کبھی نہیں کری اب بھی نہیں کرتا ہوں بھلے ہی میری گھر بن کر جائے بھلے ہی میرا سب کچھ ٹھٹ جائے نہ میرے کو کوئی دوسرا بھاؤ آئے گا نہ میں کبھی کچھ توڑ سکتا ہوں آدیش کے بارے میں انتے انتے براتری جب ہی جب ہی جب ہی اس پرکار سے اس نے مجھے درشن دیئے اور جب آخری منتر میں نے جبا تو سب شام کیسا تھا اور وہ موٹی موٹی پائل پہن کے موٹی موٹی ساری پائل اس نے پیروں میں پہنی ہوئی تھی موٹی موٹی اور جھم 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 کر کے پیر پٹک پٹک کے ایسے نہیں کہ جیسے کوئی سب بھستری چلتی ہے یہ اسب بھے جیسے چل رہا ہو پیر پٹک پٹک کے اپنے گھاگر کوئی لہرہ لہرہ میں سامنے آئی اور کہا کہ میں آج اسے تمہارے سادھ رہوں گی تو میں نے مجھے پرسند کرا ہے اپنی سادھنا کے بل سے تمہیں یہاں کی شکتیوں نے بہت اٹھانے کا پریاس کرا لیکن تم نے اپنے تب کے بل سے تمہیں اپنے ہٹ کے بل سے تمہیں اپنے ارجہ کے بل سے تمہیں اپنے گروہ اور ایشٹ کے بل سے مجھے سندھے کر آئے میں پرسند ہوں بتاؤ کیا چاہتے ہوں تو میں اس کو ایک میتر کے روپ میں اپنے ساتھ کھنے کے لئے بولا اور یہ بولا کی پورکان بھوتا 24 گھنٹے کان بھی کچھ نے کچھ کہتے رہتی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ جب میں آپ کا نام جوں گا تب آپ مجھے آ کے کان میں عدر شروع سے چیزوں کو بتائیں گے چاہے ساف سپشٹ بتائیں چاہے سانکھیتک بتائیں جیسے آپ کو بتانا ہو آپ بتائیں وہ آپ کی اچھا کے امیرے پر ہے تو اس نے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کے پچھن دیا اور وہ وہاں سے ویلوپ کر گئی اور دیکھا کہ ویلوپ کیا کریں کہ جیسے میری چھایا ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں ویسے ہی ایک دوسری عدر شروع چھایا کی روپ میں میرے ساتھ چلنے لگے ہیں اس کی چھم چھم کی آواز صرف مجھے سنائے دیتی تھی اور کسی کو نہیں تین ساڑھے تین بجے کا سمیں میں وہی اپنے آسن کو جیسے گول کر کے میں لیٹ کے تکیہ بنا کے سو دا تھا میں ویسے ہی سو گیا اور جب صبح میں اٹھا ہوں صبح آپ کو یسوں کی بڑا آشتر ہوگا کہ اتنا پیاران بھاؤ تھا اتنا پیاران بھاؤ تھا میں بتا نہیں سکتا اس کو شبدوں میں تو بتا رہا ہوں لیکن بھابنا آپ کو گروپ سے میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنا رومانچک آباس ہوا کتنا جو جو میں مل کا لیپن کرتا تھا کبھی نہایا نہیں بھوک پیاس سے میری حالت خراب تھی صبح جب میں اٹھا ہوں تو میرے سمکش کھانے پینے کی وستووں کی دھیر ساری چیزیں رکھی تھے بڑے بڑے پتلوں میں کھانے پینے کی الگ الگ چیزیں رکھی تھے اور میرے سے رکا ہی نہیں گیا جیسے میں نے دیکھا میں نے اس کو کھانا شروع دیا اور جب میں کھا رہا تھا تو پیچھے سے جس کی میں نے صدیہ کری تھی بڑے پریام سے نہا رہی تھی بڑے پریام سے میں نے بھیتر سے ہی اس کو دھنیواد کرا بھوچن پورا گرہن کرا شریر میرا جو گندہ تھا وہ اس سمہ پورا پورا ساف سترا تھا کہیں بھی کوئی گندہ یہ نہیں تھی شریر میرا جو ہڈیوں کو بھار دکھانے پر مجبور ہو گیا تھا اس نے اب ماس چڑھ جو یہ عوشوس نہیں ہے وہ بھی اس کو جھوٹلا سکتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا ہی ہوں کہ یہ کیا نبھا بس ایک بات وہ چھن چھن اور وہ بدبو وہ میرے ساتھ چلے لے گی 24 گھنٹے 24 گھنٹے لیکن صرف میں نے جو بچن دیا تھا کہ مجھے آپ تب ہی بتائیں گی جب میں آپ سے کہوں گا تو میں جب ہی ان کو بولتا تھا تب ہی وہ ان مجھے بتاتی تھی میں تربت روک میں میرے ساتھ رہنے لگی تھی لیکن یہ جو چھم چھم اور یہ جو بدبو تھی اسے میں میرا جیون دوبھر کر دیا تھا میں کسی بھی ساتھ پک پرکار کی سادھناوں کو کرنے کے لئے بچا نہیں تھا بہت تیشٹ ہوتا تھا کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ آپ تامسک سادھناوں کو کرنے کے اچھک نہیں رہتے ہیں بہت سارے سادھک رہتے ہیں جو اس پرکار سے جیون نکال دیتے ہیں میرا سادھناوں کو کرنے کا ارث کبھی یہ نہیں تھا کہ میں اس میں بھج جاؤں چھے مہینے کا میں نے جو سمیلیا تھا شروعات میں چھے مہینے میں نے ان کو بہت طریقے سے اپنے پاس رکھا اور چھے مہینے کے پشچات جب میں یہ بھاب نہ اٹھی کہ اب مجھے ان کو تروحید کر کے چاہیے پیلا دائک تو بہت تھا بہت زیادہ پیلا دائک تھا کیونکہ آپ نے جس چیز کو اتنے مشکلوں سے سندھے کر آؤ جس میں آپ نے اپنا خون پسین اپنا ایک کر دیا ہو اس کو آپ چھوڑنے کی ہمت نہیں بنا سکتے لوگ اپنا میں نہیں چھوڑ پاتے ہیں لوگ اپنا دس بھائی دس کا گھر دکان نہیں چھوڑ پاتے ہیں لوگ اپنی کورسی نہیں چھوڑ پاتے ہیں یہ کیسے چھوڑ جاتی جس سے اتنے لابد ہیں انتو بھیتر ایک سپشتتہ ہوتی ہے سادھا کے اپنی سادھناوں کے لئے پہ وہ ملے بھیتر تھی شروع سے اس لئے میں نے کبھی بھی اپنی سادھناوں کو اپنے پر ہاوی نہیں ہونے دیا ایک سینھی ماتر بنا کے میں مل پہ چلتا چلا گیا اس لئے میں سب ہی اپنے گروہوں کا فیبریٹ بھی رہا وہ اس گہرائی کو جانتے تھے لوگ پیسے کے لئے سادھناوں کو کرنے کی لالش میں آتے ہیں کوئی جمعہ کھوڑنے کے لئے آرہا ہے کوئی پیسہ برسانے کے لئے آرہا ہے کوئی پیسے کی سادھنا ہے کوئی یکشنی کی سادھنا ہے تم سب کو کرنے کے لئے آرہا ہے میرے پاس اور کوئی ایک سادھک انتنات سادھناوں کو کرنے کے لئے آرہا ہے سادھناوں سے جائے بھی نہیں سر سادھنا ہی کرنے جاننا ہے مجھ کے پیچھے کی رہز سے اس لئے جو اس پرکار کی سادھناوں کو کرنے کا اوسر پرابت ہوئے اور اچھا ہے میں نے پششات جب بہت کٹھنائی ہوئی اس کو چھوڑنے میں کیونکہ آپ سادھناوں اور صدیوں کی فیرے میں پڑتو جاتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا بہت کٹھنائی پیشت اور گروہ کرپا سے کشویدہ ویدھان تھا ایک مہینے کا اسی پرکار کا ویدھان تھا جس پرکار کا ارجیت کرنے کا تھا اسی پرکار کا چھوڑنے کا بھی تھا بہت کشٹ کاری تھا لیکن کشٹ مجھو آنند ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے یہ میرے جیون کا ایک وشش سوطر ہے کہ میں نے سدھے و کشٹ کو ممنترت کیا ہے اگر کوئی ایک کشٹ میرے پاس آنے والا ہوتا ہے تو میں ہردے کھول کے اس کشٹ سے بولتا ہوں کہ صرف ایک نہیں جتنے بھی اسن کے کشٹ آنے ہیں ایک ساتھ آ جاؤ مچھاتی چوڑی کھڑ کے کھڑا ہوں میرے سب کشٹ ایک ساتھ چاہیے اور سب پینے کو تیار ہوگی ایسی میرے بھاودشاہ سلیب رہی ہے اور سلیب رہے گی یہ ایک جیون کی بہت اچھی سادنا بہت اچھی انبھو کو میں نے آپ کے ساتھ سا جھا کرا آشا کرتا ہوں کہ آپ اس پورے انبھو کی ویڈیو میں جو جو میں نے صادقوں کے ہیتارت بتا جائیں وہ اپنے جیون میں صدھار کر کے اپنے سادنا کا جیون کو آگے بڑھائیں گے اور نویدن ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو ٹھیک لگی ہو جانکاری پرد لگی ہو سب ہی صادقوں کے ساتھ اس کو ساجہ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں یہ ان بڑھنے باٹنے سے بڑھتا ہے آس تک میں بھی سب چھپا کے رکھا ہوا تھا لیکن یہ کچھ خاص ہے صادقوں کی کاران مجھے یہ سب اپن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف صرف بھرہم پھیلا رکھا بھرہم کی بیچ میں اگر ساتھ اتا پرکڑ کرتے چلے تو صادق کو خوش جاگہ رہے گا اپنی سادناوں کو آگے بڑھاتے ہیں بھرہم ناتھ آپ سبے کے جیون میں سکھ شانتی بدھی مویک سمردھیں پردھان کریں آپ کے اور آپ کے پریبار میں سب شانتی ہو سکھ ہو آنند ہو مکتی ہو بدھی ہو مویک ملے بھرہم سے پرادنے کرتا ہوں جائے شریقال بھرہو موسیقی اس سبے کی رونگٹے کھڑے ہوگا اس کو دیکھتے ہی اس کا ایک پریوگ ہے مانتر کے ساتھ جب میں سادکھوں کو دیتا ہوں تو اس مانتر کے ساتھ پریوگ میں بطاتا ہوں کہ آپ اس دنڈ کو پکڑ کے اسے بھرہو دنڈ ہے اس دنڈ کو پکڑ کے ایسے تین بارہ اس مانتر کا اتبچاران کر کے اگر آپ اپنے تین بارہ ستھان پر ٹھوک دیا تو سمجھ لیجے بیس بیس پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور تک اس کے اچاران سے اور اس ٹھوک سے پڑھنے والی چوٹ اس دھرتی کے بھیتر ہی نہیں اوپر کے بھی شکتیوں کو صفائے کر دیتے ہیں ٹھوک دیتے ہیں